شریر کے یوں تو ہر انگ مہتپون ہے لیکن کچھ انگ ایسے ہیں جن کے بغیر آپ کی زندگی جیتے جی موت جیسی بن جاتی ہے آپ کا جیون اندکار میں ہو جاتا ہے آپ کی جیون بے رنگ اور کالی ہو جاتی ہے وہ انگ ہے آنک اور صاحب بتائے آپ کو کہ شریر کے اتنے مہتپون انگ کے علاج میں ایسی لاپرواہی بڑھتی گئی ہے کہ کئی مریضوں کی آنک کی روشنی چلی گئی وہ بھی صرف اس لیے کہ آیوشمان یوجنا یا مکھے منتری جن آروج کے یوجنا سے ان مریضوں کے آپریشن کے نام پر پیسے لیے جا سکے رپورٹ دیکھیں نا وہ آنکھوں سے گستاکیاں کر سکتے ہیں نا ہی آنکھوں سے بات کر سکتے ہیں اور نا ہی آنکھوں سے اشارہ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کی زندگی کالی ہو گئی ہے ان کی آنکھوں کی روشنی جات چکی ہے ان لوگوں کے جیون میں اندکار کھل چکا ہے یہ کارستانی ہے سائب گنج کے برہربہ بینڈوڈ اسٹیٹ چارکن سیوہ سدن نارا سیوہ سدن نرسنگ ہوم اینڈ ڈیاغوریشٹک سینٹر کی جس نے سیوہ کے سپیلنگیں گلت لکھی ہو اس سے صحیح علاج کے امید بھلا کیسے کی جا سکتی ہے وہ علاج سیوہ کے طور پر نہیں بلکہ پیسے اٹھنے کے طور پر کرتا ہے تب ہی تو آرشمان بھارت اور مکھی منتی جن آرگی یوجنہ کے تحت آنکھوں کا ایسا آپریشن کر ڈالا کہ کئیوں کے آنکھوں کی روشنی ہی چلی گئے بھولے بھالے گرامینوں کو جھاسا دیکھ کر یہ آپریشن بڑے پیمانے پرکے گا تاکہ ان کے نام پر کندر اور راج سے پیسے لیے جاؤ سکیں ظاہر ہے اسپتال کو آپریشن کی سپلتا سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا سرجری میں صرف اور صرف لاپرواہی بڑھتی گئے نیوز 11 بھارت نے جب سوال پوچھنا چاہا تو کوئی کچھ کہنے کو تیار ہی نہیں تھا ہم یہاں پہ مال لے کے آتے ہیں مال دیتے ہیں کیا مالدہ پہ مینیسین دبائی لے کے آتے ہیں مالدہ سے جہاں سے لگتا ہے اور آپ کا کوئی دیکھنے کا نہیں ہے نہیں مینجر آ رہے ہیں مالدہ میں آ رہے ہیں ساہیب گنج کے سیویل سرجن ڈاکٹر اروند کبار نے ماملے کے جانچ کرنے اور نرسنگ ہوم کا رنشٹریشن رد کرنے کا سنکیت دیا ہے پر اپنے آپ کے سنگیان کو لیتے ہو میں اس پر جانچ ٹیم بیچ کر جانچ کرواؤں گا اور غلط پائے جانے پر اس پر آوشک کام کرنے کی جائے گی اگر غلط پائے جائے گا تو اس کا جو سیٹیفیکٹ دیا گیا ہے اس کو رد کرتے گا مانا اب اس نرسنگ ہوم پر کاروائی ہو جائے گی جرمانہ لگ جائے گا اور پیڑ تو کماؤ جا بھی مل جائے گا لیکن جو اپراد اس اسپتال کے چکت سکوں اور اسٹاف نے کیا ہے اس کی سزاوں نے ضرور ملنے چاہیے جنہوں نے جیتے جی کئی لوگوں کی زندگی تباہ کر دی ہے نیوز ایلیون بھارت کے لیے ساہب گنج سے سدھاکر کمار کے ریپورٹ اور سدھا رکھ کریں گے ساہب گنج کا سیوگی سدھاکر ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سدھاکر اسے لاپرواہی تو نہیں کہی جائے گی اتنے لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھلوار کیا گیا ہے اس ہسپیٹل میں اور کاروائی تو ہم کر لیں گے ہم خبرے بھی دکھا دیں گے لیکن ان لوگوں کا کیا جن کی آگوں کی روشنی چھینی ہے ان ڈاکٹرز اور مہا کے سٹافز نے یہ بہت بڑی لاپرواہی ہے صحیح آپ نے کہا کہ ہم خبر بھی دکھا دیں گے اس پر کاروائی بھی ہو جائے گی لیکن جن لوگوں کی آنکھوں کی روشنی گئی ہے کیا وہ اب لوٹ کے آئے گی یہی سب سے بڑا پرشن ہے اور اسی پرشن پر یہ پرساسن کو چاہیے جس لوگوں کی چار سے پانچ لوگوں کی روشنی گئی ہے اس کے بعد اب کسی کی اس طرح کی حال نہ ہو اور پرساسن اس پر کڑی سے کاری کاروائی کرے ایسے لوگوں پہ ایسے سنسا پہ جو کی اپنے پاکٹ کو گرم کرنے کے لیے ایسے گریب لوگوں کو اٹھا کر اور آئیس بان بھارت کا جو کارڈ ہے اس سے پیسہ نکال کر اپنا پاکٹ گرم کرنے کے لیے اس طرح کی جو پوڑے چھتر میں جو فیلا ہوا ہے ریکٹیں کہیے اس کو اس کو بند کرنا ہوگا تاکہ اس کے بعد کسی کی اور زندگی سے کھلوار نہ کر سکے بلکل ظاہر طور پر اتنے لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے سی ایس سے آپ نے بات چیت کی سیویل سرچر نے کہا ہے کہ کاروائی کریں گے ایسے ہسپیٹل کو تو جل سے جل سیل کر دینا چاہیے اور جو آپ لاپرباہ ڈاکٹر جن کی غلطی کی وجہ سے یا جانبوچ کر یہ کیا گیا ہے ان پر کاروائی ہونی چاہیے بلکل ہم ہماری باتیں سی ایسے ہوئی یہاں سیویل سرجن عربین کمار سے بھی انہوں نے سکت سور پر کہا ہے کہ یہ معاملہ بنتا ہے اور ہم اس پر جاچ کریں گے اور جاچ ہونے کے بعد جو سنستہ ہے اس کو رد کر دیا جائے گا اس کو رد کرنے کے بعد اس پر کاری کاروائی کی جائے گی میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کو ہم نے جب اس خبر کرنے کے لئے گیا تھا تو اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ابھی کورونا کال کا سمیں چل رہا ہے اور ایک بیٹ پر تین لوگ بیٹھے ہوئے تین لوگ کو سلا دیا گیا ہے جب ہم نے اس کی بات کی اس کے نرسے تو انہوں نے کہا ہم کو معلوم نہیں جیتا آدیس دیا جاتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف ایک ڈاکٹر جتنے بھی نئے نئے نرس ہے اس کو وہاں پہ لائیا گیا یہ ہے کہ بنگال سے یہاں پر آکے اس کو لوٹ ہی کہے کہ جھارکن کے بھولی بھالی جنتہ سے ان لوگوں نے لوٹا ہے آئسمان بھارت کا جو کارڈ ہے اس کے نام پر انہوں نے لوٹا ہے اور بنگال سے آئے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ جو وہاں پر جو اسپطال کے جو پربندک ہے وہ بھی اس طرح میں موجود نہیں تھے صرف ایک ڈاکٹر اور ہم نے جب ڈاکٹر سے بات کرنے کی کوشش کی تو ڈاکٹر سیدھے طرح سے ہمارے سامنے نہیں آئے کیمرے کے سامنے نہیں آئے کہیں کہ ابھی آپ کو ٹائم لگے گا ہم نے دو گھنٹے تک وہاں انتیجار کیا اس ڈاکٹر سے ملنے کہ آخری سمیں محملہ کیا ہے کیوں ہے ایک عورت ہے جو ڈاکٹر سے بات کیا انہوں نے کہا کہ ایک آنکھ ہم نے پہلے دوسرے جگہ کروایا تھا وہ ٹھیک ہے لیکن دوسرا جب یہاں پہ کروایا تو ہم کو آنکھے کوئی روشنی نہیں گئی ہم نے ڈاکٹر سے بات کیا ڈاکٹر ڈاکٹر کا بھی کہنا ہے کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں اور وہ جو لیڈیس چھی وہ دونوں دونوں میل بولی کہ ڈاکٹر سے بات کیے لیکن ڈاکٹر ہم کو کچھ بھی کہنے کے نہیں ہے بول رہا ہے کہ بیٹھتے ہیں یہاں پر اور آفی کی گلتی ہے چیزے طور پر ڈاکٹر نے تبھی مریض کو کہہ دیا کہ جو ہم نے گائیڈ لائن آپ کو آپریشن کے بعد دیا تھا وہ آپ نے نہیں کہا لیکن کیا کوئی بھی کوئی بھی آدمی جو آپریشن کرواستا ہے اس کے آنکھ سریر کا سب سے مہت بلنگ ہے آنکھ بلکل شدہ طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آیوشمان یوجنک کے شروعات ایک اچھے مقصد کے لیے کی گئی تھی تاکہ ویسے لوگوں کو اس کا لاب مل سکے جو آرٹھک روپ سے کمزور ہے لیکن یہاں پر تو فائدے اٹھایا جا رہے ہیں لوگوں کے بھولے پن کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے آیوشمان کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے ظاہر طور پر ایسے جو لوگ ہیں ان پر کاروائی ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا سدھا کر تمام جانکاریوں کے لیے تو اس ہسپٹل کو جلد سے جلد سیل کر دینا چاہیے اور ڈاکٹر جس نے یہ آپریشن کیا ہے لوگوں کے آنکھوں کی روشنی چینی ہے اس تا لائسنس رد ہونا چاہیے لائک آنڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا